اسلام علیکم آئینل نیوز کے ساتھ میں ہوں ربابر سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز پی ٹی آئی نے اپنے ارکان کو وزیالہ پنجاب کے لیے پرویش علاہی کو ووٹ دینے کا پابت کر دیا پاکستان تحرک انصاف کے جنرل سیکیٹری آسد عمر نے پی ٹی آئی پنجاب اسمڈی کے ارکان کو نوٹس چاری کر دیے جس میں ارکان کو وزیالہ پنجاب کے انتخاب میں پارٹی کے امیدوار پرویش علاہی کو ووٹ دینے کا پابت کیا گیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پارٹی جیمن عمران خان نے پرویش علاہی کو وزیالہ کے لیے امیدوار نام زرک کیا ہے لہذا پارٹی کے تمام ارکان اسمڈی پرویش علاہی کو ووٹ دیں جبکہ ووٹنگ کے روز گیر حاضری بی ڈیسیپلین کی خلاف ورزی تصور ہوگی نوٹس میں مسید کہا گیا ہے کہ الیکشن کے روز گیر حاضر رہنا یا پارٹی امیدوار کے خلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل 63A کے تحت کاروائی ہوگی خلاف ورزی پر منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس طائر کیے جائیں گے سرائی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے منحرف ارکان کی ہمکہ شہباز کے ساتھ پریس کانفرینس اور ملاقاتو کا ریکارٹ اکھٹا کر لیا ہے جبکہ ایوان میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی ویڈیو بھی ریکارٹ کا حصہ بنائی گئی ہے عمران خان کی بار بار لوگوں کو سڑکو پرانے کی دعوت نتیجہ کیا نکلا متعدہ پوزیشن کی جانب سے مہنگائی مارچ اور تحریکت امیتماس سامنے آنے کے بعد وزیر آز عمران خان نے بار بار اپنے حق میں لوگوں کو سڑکو پرانے کی دعوت دی مگر ان کی امیدواروں کے برقس کہیں چند ہزار کہیں چند سو کہیں چند درجن لوگ باہر نکلے اور کہیں کوئی بھی رہ نکلا پیپرز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے ستائیس پروری کو کراتی سے اسلام آباد مہنگائی مارچ کیا جو آٹھ مارچ کو اسلام آباد پہنچا اس مارچ میں کیمرے کی آنکھ نے ہزاروں اپراعت پر مستمیل مجھ میں کو سڑکو پر دکھایا آٹھ مارچ کو ہی اپوزیشن نے وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد قومی اسمیلی سیکیٹریٹ میں جمع کرائی چبیس مارچ کو پی ڈی ایم نے مہنگائی مقاوم مارچ کیا جو اٹھائیس مارچ کو ختم ہوا مگر اپوزیشن کے مہنگائی کے خلاف مارچ اور تحریک ادم اعتماد کی سیاسی حل چل کے درمیان امران خان نے ستائیس مارچ کو افاقید الحکومت میں جلسے کا اعلان کیا اس جلسے کے حوالے سے امران خان نے دعویٰ کیا کہ دس لاکھ افراد جلسے میں شامل ہوں گے امران خان نے کئی مقامات پر عوام کو شرکت کی دعویٰ دی اور حکومتی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد خصوصی ٹرین چلائی تاہم جلسے گامیں مجموعی طور پر پچیس سے تیس ہزارہ پرات کی گنجائش تھی اسار ہداروں کی ریپورٹ کے مطابق جلسے میں تقریباً بیس سے پچیس ہزارہ پرات نے شرکت کی اور یون دس لاکھ افراد لانے کی حکومتی دعویٰ دھیر ہو گئے اٹھائیس مارچ کو تحریک ادم اعتماد پر قومیت سمنی میں بحث کے بجائے اجزاز ملتوی کیا گیا تو اس دوران وزیعالہ کے پی کے محمود خان سمیت کئی گزرہ کی آڈیو ٹیپ لیک ہوئی جس میں انہوں نے برائی راز عمران خان کے حکومات کا حوالہ دے کر لوگ کو اتجاج کے لیے ملک بھر میں سڑکوں پر نکلنے کا کہا لیکن ایسا کچھ ممکن نہ ہو سکا انٹر بینگ میں ڈالر ایک سو بچاسی روپے سے بھی تجاوز کر گیا ڈالر ملکی تاریخ کی برن تریل سطح پر پہنچتے ہوئے ایک سو پچاسی روپے سے بھی تجاوز کر گیا ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کے پیچھے نظر گزشتہ روز سچاک مارکٹ میں بھی شدید مندی رہی اور مارکٹ بارہ سو پوائنٹس تک گر گئی اب موجودہ صورتحال میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ بھی چواری ہے ان جبہیں میں کاروبار کے دوران پہلے ڈالر کی قدر میں سرسٹ پیسے اضافہ ہوا اور ڈالر ایک سو چوراسی اشاریہ پچھتر روپے کا ہو گیا لیکن روپے کی بے قدری کا سلسلہ یہی نہیں رکا کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں مجھوئی طور پر ایک اشاریہ اکتیس روپے کا اضافہ ہو گیا جس سے ڈالر ایک سو پچاسی روپے سے تجاوز کر کے ایک سو پچاسی روپے چالیس پیسے کا ہو گیا لیاقتباد سے لاپتا دو بہنوں کا ایک ماہ بعد بھی پتا نہ چل سکا لیاقتباد سے ایک ماہ سے لاپتا دو بہنوں کا اب تک سرات نہ مل سکا پولیس کے مطابق دونوں بہنیں نبیہا اور اروبہ کی عمرے تیرہ اور چودہ سال ہیں دونوں بہنیں سات مارچ کو گھر سے چیز لینے کے لیے نکلی تھی اس کے بعد سے ان کا کوئی پتا نہ چل سکا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ اگوا کی دپات کے تحر سپر مارکٹ تھانے میں لڑکیوں کی دوالدہ کی مدیت میں درس کیا گیا ہے پولیس کے مطابق لڑکیوں کی تلاف چاری ہے اور اس کے لیے اشتیار بھی چاری کر دیا گیا ہے امریکہ نے ایک بار پھر عمران خان کے عزامات مسترد کر دیئے پاکستان کو دھمکیا میں اس پیغام بیجنے کے معاملے پر امریکی مہک مہنکھارجہ نے عمران خان کے عزامات کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عزامات میں قطعی حقیقت نہیں ہے ترجمان امریکی مہک مہنکھارجہ نیٹ پرائز کا کہنا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے لہٰذا امریکہ پر لگائے گا عزامات میں قطعی حقیقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ آئین کی پورا منبالہ دستی اور جمہوری اصولوں قانونوں کی حکمرانی اور اس کے تحت برابری کے اصول کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ یہ اصول صرف پاکستان نہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ہیں یاد رہے کہ گزشتہ دنوں قوم سے کتاب میں وزیر آزام امریکہ کا نام لیا اور پھر گلتی کا احساس ہونے پر رکھے اور کہا کہ نہیں باہر سے ملک کا نام مطلب کسی اور ملک سے باہر سے مراستے والے ملک کا ذکر کرتے ہوئے وزیر آزام کا کہنا تھا کہ ابھی ہمیں آٹھ مارٹ کو یا اس سے پہلے سات مارٹ کو ہمیں امریکہ نے نہیں باہر سے ملک کا نام مطلب کسی اور ملک سے باہر سے میسج آیا ہے میں یہ اسی لیے آپ کے سامنے میسج کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تاہم بادیاز امران خان نے امریکہ کا نام واسط اور پر لے لیا اور گزشتہ روز انہوں نے پاکستان کو دھمکی دینے والے امریکی اہددار کا نام بھی بتا دیا تھا روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روز نامہ میرا ملک وزارت اعلیٰ کے لیے ہمارے پاس دو سو ووٹ تھے حمزہ کا دعویٰ پنجاب سمگی میں متعدہ پوزیشن کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وزارت اعلیٰ کے لیے دو سو ووٹ تھے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا یہ ہماری اکثریت پر پرویس الہی نے اپنی شکست دیکھ کر چھ منٹ میں جلاس ملتوی کر دیا لیکن اگر اب تماشا لگانے کی کوشش کی تو تمام حالات کے ذمہ دار پرویس الہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ بدھ کو میدان لگے گا اور وزیعالہ منتخب ہوگا پرویس الہی شیشے توڑنے کا اعظام لگا کر چالیس ممبران کو موتل کرنا چاہتے ہیں سپیکر کو ڈائریکشن میں لی چاہیے کہ ووٹ ڈالنے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے لیکی رہنومہ کا کہنا تھا کہ پرویس الہی صاحب آب ایوان میں آدھی اکثر یا دکھائیں ہم قبول کریں گے یاد رہے کہ 3 اپریل کو پنجاب سامنی میں نئے وزیعالہ کے چناؤں کے لیے ووٹنگ ہونا تھی تاہم گفتی سپیکر دوست محمد مازاری نیوان کے اندر ہونے والی ہنگام آرائی کو جواز بنا کر اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کر دیا تھا 64 فیصد پاکستانیوں نے حکومت گرانے کے پیچھے امریکی ساسش کا اعظام مسترد کر دیا 64 فیصد پاکستانیوں نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے پیچھے امریکی ساسش کا اعظام مسترد کر دیا گیلت پاکستان نے عوام کی آرہ پر مبنی نیا سروی چاری کر دیا گیل پاکستان کے مطابق یہ سروی 3 سے 4 اپریل کے درمیان کیا گیا جس کے مطابق 64 فیصد پاکستانیوں نے حکومت گرنے کی پیچھے مہنگائی کو اہم وجہ قرار دیا سروی میں شامل اپرات نے حکومت کھٹانے کے لیے پوزیشن کی کوششوں کو اہم وجہ مہنگائی اور عوام کو ریلیز نہ دینا قرار دیا سروی میں بتایا گیا ہے کہ 36 فیصد اپرات نے حکومت گرنے کی پیچھے امریکی سازش کو قرار دیا کوئی بھی آئین سے بالا حکم جاری نہیں کر سکتا مسلم ڈیک کاف کے سربرا چودی شجاد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آئین سب سے سپریم ہے ایک بیان میں چودی شجاد حسین نے کہا کہ چاہے پارلیمنٹ ہو یا کوئی شخصیت کوئی بھی آئین سے بالا حکم جاری نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آئین پاکستان سے بالا نہیں اور پارلیمنٹ کوئی بھی قانون آئین سے ممبرہ نہیں بنا سکتی سب آئین کے تابع ہیں اور آئین سب سے سپریم ہے پنجاب اسمدی میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی تقیقات کے لیے کمیٹی قائم پنجاب اسمدی میں گزی سر روز کے جلاس میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی تقیقات اور ذمہ داروں کے تائین کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی علامی کے مطابق پنجاب اسمدی کے گزی سر روز کے جلاس کے دوران تھوڑ پھوڑ کے معاملے پر ڈپٹی سپیکر نے کمیٹی قائم کر دی ہے ڈی جی پالیمانی امور رائے ممتاز حسین بابر اور سپیشل سیکیٹری علی عمران انکوائری کمیٹی میں شامل ہیں کمیٹی اپوزیشن لوبی اور اسمدی کے مختلف حصوں میں ہونے والے نقصان کا تخمیہ لگا کر ذمہ داروں کا تائین کرے گی مین آف دی سیریز کے ایوارڈ میں گاڑی ملنے کے بعد امام نے بابر کو کیا مشورہ دے دیا آسٹریلیا کے خلاف تین میچز کی ونڈے سیریز میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے دو سو چھیتر رنس سکور کرنے پر پاکستان کے ٹیم کے کپتان بابر آزم کو مین آف دی سیریز کے ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ انام میں ایک چمچماتی لال رنگ کی گاڑی بھی دی گئی تاہم آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز میں سب سے زیادہ دو سو اٹھانوے رنس بنانے والے امام مدھاک نے ساتھی کے کڑر بابر کو انام میں ملنے والی گاڑی پر نظر جمالی ہے امام نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ویٹر پر بابر کی تصفیر والی پوز کو شیئر کرتے ہوئے انہیں ایک قیمتی مشورہ دیا امام نے لکھا کہ صد کے پیسے وقار کی چابی چھپا کر رکھنا مجھ سے گائپ نہ ہو جائے واضح رہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو تین ونڈے میچز کی سیریز میں دو ایک سے شکست دی تھی جبکہ سیریز میں امام اور بابر نے دو دو سینچریان سکور کی تھی ہیڈلائنز آپ نے مرائزہ کی نیو سٹوڈیو میں فلوک اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئین نیوز ہمارے ساتھ رہے گا